جی ڈاکٹر شزرہ صاحبہ یہ آخر کیوں نون لیگ کو لگ رہا ہے جبکہ ظلفی بخاری جو ہیں وہ اپنی ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میری نہ تو وزیرعالہ بلوچستان سے زائرین کو روکنے یا بھیجنے سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی کسی ادارے پر اثر انداز ہوا ہوں تو آخر نون لیگ کن گراؤنڈز پر اتنا بولڈ جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دیری ہے ان کے حوالے سے تھانکیو نیلم دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ جو تافتان میں جو ہوا ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ مینج کیا گیا ہے that was a massive failure آپ نے شاید دیکھی ہوں گے ویڈیوز جس طریقے سے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ quarantine کی بات میرے بھائی کہا رہے ہیں but quarantine means isolation وہاں پہ ایک ایک ٹینٹ میں پانچ پانچ لوگ تھے ایک ایک کمبل میں دو دو لوگ تھے کوئی صفائی کا انتظام نہیں تھا کوئی پانی کا صحیح انتظام نہیں تھا اور یہ بھی سننے میں آیا i don't know کہ یہ کس حد تک صحیح بات ہے اس لئے میں ویسے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک rumor تھا کہ لوگ وہاں سے پیسے دے دے کے بھی جا رہے تھے اور نکل رہے تھے اور کوئی control وہاں پہ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں سارے شہروں میں پھیل گئے ہیں اور جہاں تک سندھ میں بھائی نے بات کی کہ وہاں پہ زیادہ ہیں i think کہ وہاں پہ اس لئے صرف زیادہ اس وقت تک سامنے آ رہے ہیں because وہاں پہ testing facilities زیادہ تھی زیادہ لوگوں کو test کیا جا رہا تھا پنجاب میں تو test ہی کسی نے نہیں کیا ہمیں تو سی ایم صاحب کہیں نظر ہی نہیں آیا آپ بتا دیں اگر کسی کو اب تک سی ایم صاحب نظر آئے ہوں کہیں پہ سوائے twitter پہ ایک آدھا ان کا آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آج تو پہر کو جو press conference ہوئی اس میں بتایا گیا کہ پانچ اور لوگ آگے ہیں پنجاب میں اور آج شام کو انہوں نے ٹویٹ کیا سی ایم صاحب نے کہ ٹوینٹی سکس لوگ اب پنجاب میں آ چکے ہیں اور اس اس ملٹی پلائیں یہ ایکسپونینشل ہی جو ہے نا یہ پہل رہی ہے چیز it is very dangerous it is a global pandemic اور اس لحاظ سے ہی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہیں